اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کیسے ٹی ایم ایل میں آپ لوگ کلرز کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ان کلرز کتنی ٹائپ کے ہوتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کو کلروں سے کیسے بڑھ سکتے ہیں تو فرس طرح کلرز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ تین طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں پہلے کلر کا نام ہوتا ہے جیسے ریڈ وائٹ یہ تو سمپل ہو گیا تو سیکنڈ جو چیزہ اس میں آ جاتا ہے ہیکزا ہیکزا کلرز جو ہیں ان کے اندر آپ لوگ ایک جو ہوتا ہے ہیش کا سمبل ہوتا ہے دن لیٹرز اور نمبرز کو اس طرح دے سکتے ہو دن آتا آرڈ جی بی ریڈ گرین اینڈ بلو آپ لوگ ایسے بھی کلرز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں تو اس کی جو میکس سیمم ویلیو ہے میکسیم ویلیو ہے ٹو فیفٹی فائیو اس سے آپ بگر جو ہے وہ انہی نمبر دے سکتے لیس دن زیرو ٹو ٹو فیفٹی فائیو تک آپ لوگ دے سکتے ہو سو اگر آپ لوگوں کو نام کو جسٹ آپ لوگ نام دینا چاہتے ہو جا لائک ریڈ گرین بلو تو اوکے اگر آپ ہیکزا ڈیسیمل کلرز میں دینا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو ایک ہیش کا سمبل دن آپ لوگوں کو وہ الفہ بیٹی کریکٹر نمبری کریکٹر کو مکس کر کے لکھنا پڑے گا دن آر جی بی پہ آتے ہیں آر جی بی کے اندر سب سے پہلا جو ریڈ کا ہوتا ہے سیکشن پھر گرین کا پھر بلو کا پھر تینوں کو جو آپ ان تینوں کی ویلیوز دیتے ہو جہاں پہ دیتے ہو جیسے دیکھیں آر جی بی ہمیں ایسا زیرو ٹو فیفٹی فائی باتو یہاں میں میں ٹویل دیتا ہوں ریڈ کے لیے اور یہاں پہ ٹوینٹی فائی دیتے ہم گرین کے لیے اور فیفٹی فائی دیتے ہم بلو کے لیے تو یہاں سے ایک نیا کلر جنریٹ ہوگا آپ لوگ اسی طرح کلرز کو کیا کر سکتے ہو جنریٹ کر سکتے ہو دن میں ایک شیکنڈ آر جی پی یہاں بھی ٹیفائن کرتا ہوں اس میں میں اس کو زیرو دے دیتا ہوں اس کو بھی فائی دیتا ہوں اس طرح ہم گئے اب ڈیفرنٹ کلرز کریٹ کر سکتے ہو یہ تو تھا کلر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم کوڈ میں جالکے اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک چلی اس کو کر سکتے ہوں میں یہاں سے اس فائیل کو شیف کر لیتا ہوں کلرز ڈی ایمل کو سیف کرنے کے بعد یہاں پہ میں دے دوں گا اس کو ٹائٹل کلرز سیف کر دے اچھا اب میں یہاں پہ نہ دیکھیں سٹائل کو یوز کروں گا ان لائن سٹائلنگ ہوتی ہے کہ ایک سٹائل ٹائگ ہوتا ہے آہ سوری سٹائل اٹریبیوٹ ہوتا ہے آپ کو اٹریبیوٹ کا پتہ ہوگا نا اٹریبیوٹ میں کی اور ویلی ہوتی ہے یہ اس کا جو ہے یہ کی ہے اور اس کی یہ اسائنمنٹ اپنے اپریٹر ڈالنا ہے اور دین آپ نے اس کی ویلیو ڈیفائن کرنی ہے یہاں پہ کلر ہو گیا یہاں پہ کلر ہی ہم آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہاں پہ یوز کروں گا کلرز کو ڈیفائن کرنے کے لیے سو یہاں پہ میں کچھ بلوک بنا لیتا ہوں جلدی سے میں اس کو جو ہے وہ ویپ پی اوپن کر لیتے ہیں سو میں یہاں سے ایک جو ہے یہ نہیں ہے میں نے فائل بنائی ہے اس کو میں ویپ پی اوپن کر لیتا ہوں اس کو لیفٹ کر دیتا ہوں اور ہم اپنے کوڈ کو جو ہے وہ رائٹ پہ لے آئیں گے رچے سے واضح ہو جائے یہاں پہ میں ڈیفائن میں نے ان دونوں کو لیفٹ اور رائٹ پہ الائن کر دیا اب میں دیکھ اس کو جیسے ری فریش کروں گا اب یہاں پہ کچھ چیز نظر نہیں آرہی آپ کو کوئی بھی چیز ہو سو کلر دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کلر ایک ہوتا ہے بیک گرونڈ کلر جو اب پیچھے والا کلر ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا بیک گرونڈ کلر کیا وائٹ ہے پہلے میں آپ لوگوں کو بیک گرونڈ کلر بتاتا ہوں پھر آپ لوگوں کو کلر بتاتا ہوں سو بیک گرونڈ کلر دینے کے لیے ہم ہر جو میں نے آپ کو اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ایس ٹی ایمل ایٹریبیوٹ کے اوپر تو سٹائل ایک ایٹریبیوٹ ہے جو تقریباً ہر ایلیمنٹ جو ایس ٹی ایمل کے اندر اگزیسٹ کرتا ہے وہ رکھتا ہے سو بوڈی کو بھی ہم وہی سٹائل ایٹریبیوٹ دیں گے اسٹائل ایٹریبیوٹ دینے کے بعد یہ اس کی جو کی ہوگئی اب اس کی ویلیو میں دیفائن کرتا ہوں بیک گرونڈ آپ نے یہاں پہ کلر لکھنا ہے یہ اس کی کیا بیک گرونڈ کلر پروپرٹی آگئی ہے پروپرٹی اور اب اس کی ویلیو ہم لوگ آگے لکھتے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ کولن ڈال کے آپ لیں اب اس کی ویلیو کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے کی پروپرٹی اور ویلیو کی بیس پہ ہوتا ہے یہ اس کی ایک پروپرٹی ہے کلر اس کی ایک پروپرٹی ہے بیگرونڈ اس کی ایک پروپرٹی ہے سو یہ سارا کچھ میں سی ایس اس کے جو ٹیٹوریلز ہوں کے ان میں کور ابھی فی الحال میں آپ لوگوں کو ایک ڈیمو کے طور پر سمجھا رہا ہوں ایکچولی ایس ٹی ایم ایل میں کلر کا کنسپٹ کیسا ہے یہاں پہ میں اس کو کلر دے دوں گا لائٹ گری اب یہاں پہ آپ نے یہ ایک سٹیٹمنٹ آپ نے اس کو جیسے انڈ کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ سیکنڈ لکھو یہاں پہ نہ بھی لکھو یہاں پہ کیا کرو سمی کولن لگا دو پھر آپ لوگ یہاں پہ نیکسٹ اس کو ڈیفائن گار سکتے ہو سو جیسے ہی میں ادھر آکے اس کو ایگزیگوٹ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اس کا کیا اس کا کلر چینج ہو گیا سو بیک لکھو کلر کیا ہوگا لائٹ گری ہو گیا سو یہ تھا فرس جو تھا نا وہ کہ آپ لوگ کلر کا نام ڈیفائن کر کے جو کیا یہاں پہ میں یہاں پہ لگاتا ہوں اوزنگ کلر نیم سو اگر آپ نے میری آئیس ٹی ایمل کومنٹس والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لوگ دیکھ سکتے اگر آپ کو یہاں پہ سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کیا ہے سو یہ تھا کہ آپ لوگ بیک گرونڈ کلر نیم سے کیسے دے سکتے اب میں آپ کو سیکنڈ سمجھاؤں گا اب اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو بھی میں ایک کومنٹ میں رکھ دیتا ہوں یہاں سے یہاں پہ اسے کومنٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم لوگ ہیگزا ڈیسیمل میں کلر ڈیفائن کریں گے یہاں پہ میں باڈی بے جلتا ہوں یہاں پہ باڈی کا ٹیگ پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ اینڈنگ ٹیگ میرے پاس مجود آ تو میں اس کو کیا کروں گا ریموف کر دوں گا یہ دیکھیں اب یہاں پہ وہی سٹائل کا ٹیگ پھر سے یوز کریں گے یہاں پہ بیگرونڈ بیگرونڈ کلر اور اب میں یہاں پہ ہیگزا ڈیسیمل کو یوز کروں گا ہیگزا ڈیسیمل کے لیے میں نیٹ سے کلر اس کے کورڈ کو سرچ کرتا ہوں یہاں پہ میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ کروں گا ہیگزا ڈیسیمل کلر کورڈ آپ لوگ یہاں سے نیٹ سے کافی کورڈ کو کیا کر سکتے ہیں فائن کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ گرین کے لیے ہے یہ لائم کے لیے ہے ڈارک گرین اچھا میں اس کو کیا کرتا ہوں اس کو کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ٹھیک ہیگزا ڈیسیمل کے کلر ہوتے ہیں ان میں ایک ہیش کا سیمبل یوز ہوتpasا ہے ان میں اسکے اندر کیا ہوسکتا ہے الفی بیٹیک اور نمیری کریٹر کا کمبینئیشن ہو سکتا ہے صورہب یہاں پہ آکر میں اب یہاں پہ وہ کلر کیا کر دیتا ہوں وہ کلر یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اس کو نیچے لیتے ہیں اب جیسے میں دوبارہ اس کو آکے ری فریش کروں گا تو آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کا کیا لک نظر آئے گی تو یہاں پہ میں ایک کلر دینے کوشش کرتا ہوں اگر میں یاد ہوا تو یہاں پہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو گئے یہ دیکھیں اس کو بھی اگر آپ ایسے ڈیفائن کرتے ہو تو دن یہ وائٹ میں چلا جائے گا تو اگر آپ زیرو زیرو ڈیفائن کرتے ہو یہاں پہ ڈالتے ہو تو آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اس کے کوئٹس کو یاد رکھنا کافی مشکل ہے یہاں پہ میں لائم کو اٹھا لیتا ہوں اور اس کو ہم لوگ اپلائی کریں گے اب جیسے میں اس کو ری فریش کر کے اب میں کرتا ہوں یہاں سے یہ ہو گئے لائم سو یہ لائم اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم لوگ ہے اگزا ڈیسی مل سے کلر کو کیسے دے سکتے ہیں سو اگزا ڈیسی مل کی مل سے بیک گرونڈ کلر کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں پھر سے اس کو کومنٹ کر دیتا ہوں یوزنگ اگزا کلر کوڈز سو یہاں پہ ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں اس کو کومنٹ آف کر دیتے ہیں ادھر آکے سو یہ کیا ہو گیا یہ دو سیکشن ہو گئے اب تیسرا سیکشن جس میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم آٹھ جی پی کلر کو کیسے یوز کر سکتے ہیں سو آٹھ جی پی کلر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا اس میں تین ویلیوز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک ویلیو ہوتی ہے جیسے آٹھ جی پی کو یوز کرنا آپ لوگ نے آر جی بی آٹھ جی بی کو یوز کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ویلیو وہ ریڈ کی ہے دن گرین کی ہے اور دن بلو کی ہے سو اس ہر کلر کی جو میکسیمم ویلیو ہوگی وہ ہوگی ٹو ففٹی فائیو اس سے آپ بگر نمبر نہیں دے سکتے کسی کلر کو زیرو ڈو 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 ففٹی فائیو تک دے سکتے ہو سو اب اب اس کو بیگرونڈ کلر میں یوز کریں گے تو میں یہاں پہ باڈی کو ڈیفائن کر باڈی ٹائک کو سو آلڈی میرے پاس وہ جو ہے کوئی اس کا کلوزنگ ہے تو میں اس کو ریموو کر دوں گا اب یہاں پہ کیا کریں گے ہم ویس ٹائل کو یوز کریں گے جس کا ڈیفالڈ اٹریبیوٹ ہے اور یہاں پہ بیگرونڈ پراپٹی کو ہم لوگیاں کریں گے سپیسی فائی کریں گے اور یہاں پہ لیں گے آر جی بی یہ دیکھیں تو یہاں پہ آر جی بی کلرز کو ہم لوگ ڈیفائن کریں آر جی بی پہلے ہمیں مل گئی ہے سو یہاں پہ دیکھیں میں اگر اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ لاسٹ پہ سمی کولن آگیا تو آپ نے سمی کولن کو لازمی ڈالنا نہیں ہے اگر نا بھی ڈالیں گے پھر بھی کوڈ ایکزیگیوٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ اچھا جو کوڈ لکھنے کا ایک طریقہ کو فالو کرنا ہے سو اب یہاں پہ میں کچھ کلرز کے کوڈ ڈالتا ہوں تو ہم لوگ کوڈ گیا کریں گے خود سے ڈال دیتے ہیں یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے یہاں ان میں کچھ سے کوڈ zقو ڈال دیتا ہوں سو یہاں کوئی ڈالتا ہوں تلس تھری ڈی ونٹی فائی و اند این وان ٹونٹی فائی و دائصے میں اس کو سیف کر کے یہاں بروزر پہ اس کو کیا کروں گا چیک کروں گا تو آپ کو اس کے افکت نظر آئیں گے اب اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ کس کیا یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اور باقی کو سیم رہنے دیتا ہوں سو کیا یہاں پہ کچھ آپ کو خاص ڈیفرنس نظر نہیں یہ ہے ریڈ کی ویلیو دین یہ گرین کی ویلیو ہے اور یہ بلو کی ویلیو ہے اب بلو کی ویلیو کو ٹویلپ کر دیتا ہوں اور اب اس کو ڈیفریش کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا یہاں پہ ایک ڈیفرنس نظر آئے گا سو یہ تھے تین طریقے جن طریقوں سے آپ لوگ بیک گرونڈ کلر کو ڈیفائن کر سکتے ہو اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کلر کو سو اب میں باڈی کو جو آیا ہے وہ ایک اچھا سا کلر دے دیتا ہوں اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس کو بھی کومنٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ سو یہاں میں باڈی ڈیفائن کر کے آپ کوئی کلر نہیں دوں گا رہنے دیتے ہیں کلر کو اب ہم نیچے نیکس موف کرتے ہیں تو ہم اب دیکھیں گے کہ اس کو سیف کر کے یہاں پہ اس کو ریفریش کرتے ہیں تو اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کلر کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ کول لکھتا ہوں جیسے ایچ ون لکھ کے ہم لوگ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں یہاں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں وہ ڈمی ڈیکس اٹھا لیتے ہیں ٹیکس جنریٹر سو یہاں سے میں اتنے جلدی سے کوڈ کو ہم لوگ یہاں سے جو ڈیفائلٹ ہے سو سلیکٹ آل کوپی اور اس کے بیچ میں میں کیا کروں گا یہاں پہ ایک پیراگراف ڈال دیتے ہیں ہم لوگ پیراگراف کے ایلیمنٹ کے اندر میں یہ سارا جو ہے ٹیکس سے اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں اچھا اس کو ڈیفائن کرنے کے بعد یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں پیراگراف اب میں دوبارہ سے اس کو ریفریش کروں گا سو آپ لوگ کو ایک پیراگراف نظرہ آگیا یہ والا ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کلر چینج کریں اور یہاں آپ کلر کی کی پروپیٹی کو آپ کلر کی کی کرنے کے بعد یہاں پہ نام سے میں کلر دیفائن کروں اور وہ ہوں گا لائک گرین یہاں پہ گرین اس کو دے دیتے ہیں سو یہ دیکھیں کلر آس کا چینج ہو گیا اب یہاں پہ آر جی پی کلر اس کے اندر سٹائل بیک گراؤنڈ کے اندر آم کلر جو ہمیں ڈیفائن کروں گا کلر جو ہمیں ڈیفائن کروں گا آر جی پی میں کریں گے آر جی پی یہاں پہ دیتے ہیں آر جی پی دینے کے بعد یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ٹویلو بائی ٹویفٹی فائی و اینڈ ٹویفٹی فائی اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کون سا کلر ملا یہ دیکھیں کفی زیادہ یہ تو بسے نظر نہیں آرہا ہم اس کو چینج کر دیتا ہوں ریڈی بیلٹی اس کی ذرا انکریز اچھا یہ ہو گیا اس کو بھی ایک کلر مل گیا اب یہاں پہ ایک سیکنڈ جو ہے یہاں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس پیراگراف کو کیا کرتے ہیں بریک کر لیتے ہیں یہاں سے ایک نیا پیراگراف سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ دو پیراگراف ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کو دو پیراگراف نظر آئیں گے یہ اوپر والا اور یہ نیچے والا اب اس کو میں کلر دے دیتا ہوں ہیکزا ڈیسیمل میں یہاں پہ میں کلر ڈیفائن کروں گا کلر کی جو پروپرٹی ہے اور کیا کریں گے ہم لوگ ہیکزا ڈیسیمل میں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو کچھ بھی مل گئی ہیں تو دیکھو کیا بنتا ہے سو وہی کلر آج سیم کلر اس کو بھی مل گیا ہے تو یہ تھی ڈی ایمل کے کلرز کے اوپر ویڈیو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تینکیو فوچی اللہ حافظ